تو گرامی ایک حضرات حضرت خاجہ معینہ دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو حضرت سلطان محمود غزمی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ایک بادشاہ تھا لیکن اس وقت بادشاہ بڑے نیک اور متوقی اور پریزگار ہوتے تھے انہوں نے جناب الاسلام کا پرچن بلند کرنے کے لیے برشغیر پر ہندوستان پر سولہ حملے کیے لیکن کسی میں بھی پاس نہ ہو سکے ہر حملے میں ناکام ہوتے کسی نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں دن اسلام کا پرچن بلند ہو جائے تو پھر ایسا کرو کہ جناب الیک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جائیں ان سے دعا کروائیں ان کی دعا کی بطر برکت اللہ تعالی تمہیں فتح نصیب فرمائے گا کہ سلطان محمود غزمی رحمت اللہ علیہ کہ جب پاس گئے کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ دن اسلام کا پرچن برشغیر میں بلند ہو جائے اور ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہے کہ وہ کبھی آزانوں کی صدایں آئیں کبھی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے صدایں آئیں لیکن سولہ مرتبہ میں حملہ کر چکا ہو لیکن ہر مرتبہ میں ناکام لوٹا ہو لیکن آپ مجھے دعا دے دیں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں آپ نے فرمایا ایسا کرو یہ میرا جبہ ہے اس کو لے جاؤ اور یہ وہ جبہ ہے جب میں رب کی بارگاہ میں تحجت ادا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہوں جس کو میں پہنتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رو کر میری آنکھوں سے اتنے آنسوں نکلتے ہیں کہ یہ جبہ تر ہو جاتا ہے جب دیکھنا تمہیں فتح نصیب نہ ہو رہی ہو تو پھر ایسا کرنا یہ جبہ کو اٹھا کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا اور عرض کرنا یہ ابو الحسل خرقانے کا جبہ ہے یا اللہ تمہیں اس کا واشتہ دیتے ہیں ہمیں فتح نصیب فرما تو کہتے ہیں جب ہر طرف یہ ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم پھر نقام ہونے والے ہیں تو کسی نے میری کونی سے پکڑ کر کہا کہ اس کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی جب میں نے دعا کی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنب علی وہاں سے فتح نصیب فرمائی کہتے ہیں پھر میں واپس جد حضرت ابول خسر خرقانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں واپس آیا انہیں بتانے آیا کہ آپ کے جبہ کی برکست سے اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے آپ نے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ جب دعا کر رہے تھے دوش وقت کیا دعا مانگی تھی تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ یہ ارز کرتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی تھی اے اللہ اس جبہ کی تفیل یا اللہ اس جنگ میں اس جبہ کی تفیل اس جنگ میں ہمیں فتح نصیب فرما تو حضرت ابول خسر خرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محمود غزنوی تو انہیں اس جبہ کی تحین کی ہے تو رب سے یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ یادا اس جبہ کی برکست سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچن بلند فرما تو اللہ تعالیٰ جبہ کی برکست سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچن بلند فرما تھا